نمسکار سماج سیبک یوگ راج مینگی جی ہمارے ساتھ ہیں آپ کو بتا دیں کہ چند روز پہلے چمو کشمیر کے اوپر راجپال منوی سینہ جی کا انہیں فون کال آیا تھا اور ان کا حالچال انہوں نے جانا تھا اس کے ساتھ ایک کچھ اور بھی باتیں ہوئی تھی آپ کو بتا دیں کہ سماج سیبک یوگ راج مینگی جی کو اس سے پہلے پردان منطری دوارہ ٹویٹ کے جریے بھی ان کے کاریوں کی جو سراہنہ ہے وہ کی گئی تھی لگاتار سماجی کارے کرتے رہتے ہیں اور جو ان کو پینچن ملتی ہے ریٹائر سرکاری کرمچاری ہیں جو پینچن ملتی ہے اس پینچن کو سماج کے کاریوں میں لگاتے ہیں اور ابھی بھی لگاتار جو سماج کے کاریوں میں لگے ہوئے ہیں ہر سمیں ان کے دل و دماغ میں یہ ہی چلتا رہتا ہے کہ کس طرح سے سماج کی بہتری کے لیے کارے کیا جائے ہمارے ساتھ ہیں ان سے باتچیت کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آخر کب انہیں اوپرا جپال کی کال آئی تھی اور کیا کچھ باتچیت ان سے ہوئی ہے سواغت ہے سر آپ کا ریاسی سر کب آپ کو کال آئی تھی اوپرا جپال جی کی اور کیا کچھ بات چیت ہوئی تھی کیا کہا تھا انہوں نے آپ سے دو تین دن پہلے میں اپنے گورنر ہاؤ سے پھون آیا کہ میں گورنر صاحب آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو میں نے کہا بہت دنے بات ہمارا ہو تو آدھے منٹے کے بعد گورنر صاحب نے پھون لیا اور مجھے گورنر صاحب نے بولا جوگرہ ایننگی جی نمسکار میں نے کہا پرنام اپنے گورنر صاحب پرنام آپ کو تو انہوں نے کہا کیا حال ہے میں نے کہا کرپہ ہے اشیر وادہ آپ کا اور وہ کہہ لے گے کیا چل رہا ہے میں نے کہا ابھی تو کرونا سنکر میں کوئی زیادہ نہیں ہو رہا ہے کیونکہ میں نے ڈی صاحب سے کانٹرٹ کرنے کی کوشش کی اور وہ کسی بچ اپنے نہیں مل پائے ہیں پھر بھی میں کوشش کر رہا ہوں ان سے تاکہ گارڈ لائن ہمیں ملے کہ ہم کیا کریں اس کے لیے پھر میں نے کہا چھوٹے چھوٹے کام جو ہیں کوئی ویڈیوز ہیں ان کا مکان کمرہ بن رہا ہے اس میں میں جاتا ہوں ہیلپ کرتا ہوں ان کی کوئی چیز رکوائرمنٹ ہوتی ہے پوری کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو انہوں نے کہا بہت اچھا بہت اچھا کام کرتے رہو لگے رہو ڈٹے رہو اور انہوں نے کہا کہ کوویڈ جو ہے اگر تھوڑا فرق پڑے گا ہم آپس میں آپ سے ملیں گے ملیں گے یعنی حالات سمانیہ ہونے پر حالات اچھے ہونے پر ملاقات کی بھی بات کی ہاں حالات سمانیہ ہونے پر انہوں نے کہا ہم ملاقات کریں گے اور ہم کتنا پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ ایک صدارہ نے بیکتی صدارہ نے بیکتی اور اس کو ایک جمہو کشمیر کا جو ہیڈ ہے میں اپنے گورنر صاحب لیٹن گورنر وہ ایک کال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بھئی کیا حال ہے اور اس سے بڑا ہمارے لئے سوا کے کیا ہوتا ہے ہم تو ان کو سمجھتے ہیں کہ جو بھگوان روپ کے سمانے بھگوان رام کے سمانے ہیں جو چھوٹے چھوٹے ادنا مجھو اپنے محلے میں گلی میں گاؤں میں رہنے بل لوگ ہیں ان کا بھی دیان رکھتے ہیں میں تو گورنر صاحب کا بہت بہت دنے باہ کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ کرونا جلدی سے جلدی ٹھیک ہو اور ہم ان کے درشن کرنے کے لئے جلدی پہنچیں ایسے میں جب آپ سماجی کارے کرتے رہتے ہیں اس طرح سے سرہنہ ملتی ہے پروساہن ملتا ہے تو اور من کرتا ہے کہ اور سماجی کارے کیے جائیں ریکونائزڈ کہیں نہ کہیں آپ کے کاریوں کو کیا جا رہا ہے اس سے پہلے پردان منتری دوارہ بھی پشلے سال ہم نے دیکھا تھا کہ ٹویٹ کر کے آپ کی سرہنہ کی گئی تھی آپ کے کاریوں کی ایسے ہے کہ جو جو ہم اپنا کاریک کرتے ہیں یہ دیش سماج کے لئے جو تو ہمارے بھرسہ میں ہمارے بلڈ میں ہیں ہم تو اپنی سوچ یہ ہے کہ ہم بھگوان کو بھی سکر نبر دیتے ہیں کیونکہ پہلے راشتر پیش پہلے ہے اس کے بعد سب کچھ ہے اور اپنا ایک میری پوجہ ہی جہی میری بکتی جہی ہے کہ سماج کی سیوہ کرنی گریبوں کی سیوہ کرنی دیش کی سیوہ کرنی اس لئے میں ہر پل ہر کھن یہی دماغ میں رہتا ہے کہ یہ کام ختم ہوگا دوسرا کام دوسرا کون سا کام شروع کرنا ہے اس لئے ہر من میں بلڈ میں یہی ہے کہ مصیبت کوئی بھی بیماری کوئی بھی ہو مجھے معلوم پتا ہے سبی کو کہ میں کافی دیر سے بیمار بھی رہتا ہوں لیکن اس کے بعد بھی میرا مان سکتا ہوں میں بلکل بیلنس کے ہوں بلکل پکا ہوں کہ کام کرنے کے لیے مجھے کبھی کوئی ارچن سہت کی جا کسی کوئی ارچن نہیں آتی ہے پنسن ملتی ہے تو لگ بگ اس کا ویڈ نائنٹی پرسنٹ جو ہے پنسن کا پورا سماج سے بہم میں لگاتا ہوں اور لگاتا رہا ہوں جب تک جوان میں جانے ایشور سے جہی پرارتا ہے کہ دیش کا کام کرتے کرتے ہیں آپ نے شریع شوٹے شوٹے اس عمر میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جادہ تر گھروں میں ہی رہتے ہیں باہر تک میں ہی نکلتے ہیں چلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے لیکن کیسے آپ کی یہ سوچ بنی کہ آپ کو اس عمر میں بھی سماج سیوہ کرنی ہے ایسے کہ میں نے پہلے ہی بتایا آپ کو کہ میرے بلڈ میں یہ ہے اور پچھے ساڑھ ایٹھ سال پہلے میں بہت بیمار تھا اور ایسے ہی سوزیر چودری جی کا ٹی وی پر کارکہ مارا تھا انہوں نے بتا رہے تھے پچاس لاکھ ٹن جو ہے وہ کچھرا جو ہے وہ سمودر میں جمع ہوتا ہے پالکسن کا اور ہماری جیش کے لیے بہت بڑی مصیبتا رہی ہے اس وقت مجھے میں بیٹھ سے اٹھا اور دکان پر گیا وہاں کپڑے کے تھان لائے اور وہاں تھلے بڑھانے شروع کر دیا میں نے کہ اس پرکار سے انسپیرشن ملی ہے ساڑھے چار ہزاروں کپڑے کے تھالے بنا کر اس پورے شہر گھر گھر میں بانٹے تھے تو اب جیسے وہاں سے انسپیرشن ملی پردان مہدری منتر مہدی جی نے انسپیرشن مل گئے ہمیں ٹویٹ کیا تو دل شاتی بہت بڑھ جاتی ہے تو ابھی اپنے گورنر صاحب نے پھونڈ کیا تو شاتی بہت بڑھتی ہے مان کرتا ہے کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں اور یہ ان کا لکشی جہی ہے کہ دیش کے لیے جینا دیش کے لیے مرنا یہ سب کچھ دیش کا ہے جہاں پر رہ جائے گا دیش کے کام آئے گا ہماری سنسکرتی یہی ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں پریٹکلی یہ ہمیں بھگوان کے پاس ہو جا کر اسی کا حساب دینا ہے اس لئے دیش سوا جا ہے سروپری ہے اس لئے ہم سوچتے ہیں کہ بھگوان ہمیں کام کو دیکھ رہا ہے کیا کر رہے ہیں گریب جو ہے بھگوان جو ہے وہ گریبوں میں بیٹھا ہوئے ہیں بیٹھا ہوئے ہیں ان کی سیوہ کرو اس لئے آپ کو پرابط ہوگی وہ ایک لکشے ہمارا کہ سماج کے لیے دیش کے لیے گریبوں کے لیے اپنے شریر ہے کن کن پل پل دے اور نشاور ہو آپ کو بتا دیں کہ شہید سمارک جو ریاسی کٹرہ روڈ میں پولیس ٹیشن کے پاس بیمگڑ کیلے کے پرویش دوار کے پاس بنایا گیا ہے وہ بھی ان کے دوارہ کچھ لوگوں کی مدد کے ساتھ بنایا گیا ہے اور اس عمر میں اس لاکھوں کے ایک انفرسٹرکچر کو کھڑا کرنا کہیں نہ کہیں ہمت کی ضرورت ہوتی ہے حال فلال میں آپ کیا کچھ کارے کر رہے ہیں یا جو کچھ دیر پہلے کیونکہ اب تو حالات کافی خراب ہیں کہیں نہ کہیں باہر نکلنا بھی مشکل ہوتا ہے کچھ دیر پہلے کیا کیا سماجی جو کارے ہیں وہ آپ کر رہے تھے یا پھر مکمل کیے ہیں ابھی اس کا جو اپنے سمارک جو اس کا کام پورا ہونے کے بعد ہم نے ایک بیدو ہے ریخم ہے بیڈو ہے بجری ہدھر اپنے سکول پرائیوٹ سکول میں پندرہ سر وقت لیتی ہے وہ مجھے ایک بار ملی تو اس نے مجھے کہا گوشنی بھی چپ کر کہا جوڑ کر کھڑی رہی میں دوسرے میں اس کے گھر گیا دیکھا حالات میں نے اس کو کہا بھی جو ہے کچھ تھوڑا میری جو مدد ہے پر جب تک میں جندہ ہوں پھلانی دکان سے لے لیا کرو اس کے بعد اس کا مکان اس کے پاس تھوڑا سے پیسے تھے وہ کہنے اس سے تو میری انٹوپنی آئے گی میں نے کہا مجھے دو پیسے تو ہم نے کچھ اپنے سے ہیلپ کی اس کے سارا مکانوں نے اس کا بنا کر پلسٹر بوزو کروا کے دے دی ہے اس کے بھی کس سے بھی آنے والی ہے اس کے بعد ایک نئی بستی میں ہے وہاں پر کام شروع کیا ہے لیکن کرونے کے قارن جو ہے وہ کام اس کا بھی بلہ پیسے انہوں نے کیا ہے ہم تو تھوڑا بول ہیلپ کر دیتے ہیں پاندہ سوڑی سیزار کی ہلپ ہو جاتی ہے ماری جا کوئی سیمن لے کر دیتے ہیں باقی ان کے دوارا ہی رشتہ دانے کے دوارا ہلپ ہوئی ہے سمیٹری سارا لے کر دیا ہو گیا ہے سوڑا کام شروع کیا ہے کورونا کا پراشی بہت بڑھ گیا ہے اسے ہی ایک اپنے ایک نام لینے سے مطلب ہے کہ وہ نام رہنے دیتے ہیں تو ایک لڑکی ہے اپنے گریب میتر ہے اس کی لڑکی ہے بیمار ہے اس کا ٹریٹمنٹ ہم کسی ڈاکٹ سے کروا رہے ہیں میرے میں ساتھ ہوں جاتا ہوں ان کے ساتھ ان کو پیسے انہوں نے دینے دیتا ہوں ٹانسا کو میں نے بول رکھا پیسے نہیں لینے وہ پیسے لیتے نہیں ہیں بعد میں پیسے انہوں کو دے دیتا ہوں ان کے پاس میں اور جو کچھ بھی ہلپ ہوتی ہے پھروڈ لے جینا کچھ لے جینا میں پہنچاتا ہوں اس لئے میرا برکی ہی ہے کام ہی ہے اور بھوانے سے مجھے سوائم ہی ملک ہے ایسے لوگوں سے کنٹ کروا دیتے ہیں تو آگے اگر حالات ٹھیک ہوتے ہیں تو لگاتار جاری رہے گا آپ کا کارے اور کیا کیا کارے کریں گے اور اس دوران کیا گھر پہ ہی ہیں کیونکہ عمر کے حساب سے آپ کو اپنا دیان بھی کہیں نہ کہیں رکھنا ہے اور دوسری لہر کافی خطرناک بھی مانی جاری ہے تو ایسے میں کہیں نہ کہیں گھر پہ ہی آپ آب ہی تو گھر پہ ہی بیٹھے میں لائے ٹینی ٹیلی فون نہیں کلی بات کرتے رہتے ہم لیکن پھر بھی میں بچوں کا بنا پریش را ہے آپ کی سی ٹھیک نہیں اسے گار سے ہماتھ نکلا کرو لیکن پھر بھی میں چوری شیپے کہیں کہیں نکل جاتا ہوں نکلتا ہوں کچھ کرتا ہوں بچے پتا لگتا ہوں وہ نراج ہوتے ہیں تو ابھی اگر کرونا کا فرق بڑتا ہے اپنے باس بڑے پراجیکٹ ہیں کیونکہ بیدیشی طاقتیں جو ہیں جہاں پر بڑا ایکٹیو ہیں ان کے پرلل میں سوچتا ہوں کہ اپنی پیسے ہی کوئی خول ٹائمر نکالا جائے پیسے میں دوں گا خول ٹائمر نکالا جائے وہ گاؤں گاؤں میں لوگوں کو دوسری مشنٹری ہیں وہ لوگوں کو بہت پرشان کرتی ہیں ان کو کنورشن کرتی ہیں دیش کے خلاف ہم نکالتی ہیں اور ایسی سوچیں میری نئی سوچ بنی ہے اپنی پیسے سے جتنے پیر بڑھ رہا ہے میں نکالوں گا ایک دو تین جتنے نکالوں گا اور ان کو بتائیں گے کہ بھئی دیش پہلے ہے دیش کے اوپر کوئی نی چیز ہے کبھی اپنی کنورشن نہیں کرنی کچھ نہیں ہونا اس لیے میری اپنی سوچے کہ دیش بچے گا اس کے کرن اور لوگوں کو میں انسپار کروں گا جیسے میں کر رہا ہوں آپ بھی کریے تاکہ دیش ہی سب کچھ ہے جو پیسے کماتے ہیں سب کچھ یہ دیش کا ہی ہے دیش کا ہی ہے اور دیش کی کام ہی لگنا چاہیے امید کیا دیکھتے ہیں اب بیکسینیشن تو دو آ چکی ہیں آلرڑی لگ رہی ہیں تیسری کبھی کل سے جو خبریں آئی ہیں کہ وہ بھی شروع ہو گئے لگنا اور دسمبر تک ایسا مانا جا رہا ہے کہ شیسات جو بیکسین یا پھر دوائییں بھی ٹوٹل کل ملا کر شیسات ہو جائیں گی تو ایسے میں کیا امید ہے آپ کو اور پھر سے اگر سر ہوگا ایسا ہے کہ ایک میں اس پر موبائل پر ایک جو تکھی کا وہ بیوی شوانی بتا رہا تھا دیکھ رہا تھا پڑھ رہا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ اکتوبر میں اکتوبر اینڈ تک جو ہے یہ کرونا جہاں بارہ سے نکل جائے گا کیونکہ بڑے تیاگی لوگ تپسوی لوگ تاپ جاپ کر رہے ہیں اور ہمارے اندر ہمارے جو لوگ ہیں ان میں بل پاور بہت ہے کیونکہ ہمارے لوگ کام بہت کرتے ہیں مہنٹ کرنے والے ہیں بل پاور بہت ہے اس لیے کچھ لوگ اس کو مانتے بھی نہیں ہیں آیا جو کام سے کام آیا ہوگا ہوتا تو اس کو کرونا ہوگا لیکن وہ ایسے ہی نکل جاتا ہے کیونکہ ہمارے لوگ بل پاور بہت ہے اس کے بعد کیونکہ ابھی جو کووڈٹ کی دعائی بنی ہے اس کے لیے تو ان کی آرگینیشن نے پرمیرشن دے دی ہے دوسری کمپنیوں کا بھی اس کا بھارمولہ دیا جائے گا تو مہینے دو میں وہ سارے میڈسین ہمارے کروڑوں میں آ جائے گی اور اب لیکسین لگے گی تو یہ بلکل سمول ناش ہوگا اس کا اور ہم ڈٹھ کے پردیش کے لیے دوبارہ کام کرنا شروع کر دیں گے شکریہ دنے والد دنے والد آپ کا بھی اپنے ریاسی اپ ڈیٹ کا انچیدی کا دنے والد آپ کا کہ آپ ہمارا ہنسلا بڑھاتے ہیں اور یہ ہماری بات جو ہے سمال کے لوگوں کے بیچ میں پہنچاتے ہیں اور لوگ بھی اس پر انسپائر ہوتے ہیں بہت بہت دنے والد آپ کا بہت بہت دنے والد آپ کو شکریہ تو لوگوں کا حوصلہ کہیں نہ کہیں جرور بڑھتا ہے جب ان کو لوگ دیکھتے ہوں گے ان کے کاریوں کو دیکھتے ہوں گے اور انہوں نے کہا کہ جو یہ مہا کال ہے یہ مہا ماری ہے یہ کہیں نہ کہیں دور جرور ہوگی اور جس طرح سے دوائییں اب لگاتار آ رہی ہیں تو اس مہا ماری کو ختم ہونا ہی ہوگا تو چلیے فیلال اس انٹرویو میں اتنا ہی میرے سریوگی نریش بغت کے ساتھ مجھے دیجئے انمتی دھنیاباد